جاہن جاہ بھارت and welcome to dev talks this is عادی اچھن پہلی جلائی پہلی جلائی آگئی ہے اور نئے جو لاؤز ہیں وہ اب ہو گئے ہیں implement یہ بڑی ہی زبرز چیز ہے سب سے پہلے ان کا نام دیکھیں ان کا نام ہے بھارتی ناغری سرکشہ سنہیتہ بل اس کے بعد بھارتی نائے سنہیتہ بل اور بھارتی سکشہ بل یہ تین جو بڑے بڑے لاؤز ہیں جو آج implement ہوئے ہیں اس کے اس کی اوپر already meltdown شروع ہو چکا ہے پہلے تو یار میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں بھائی یہ laws تو implement ہوئے تھے 23 ڈیسمبر پچھلے سال میں ان کو 6 مہنے لگ گئے پتا چکتے کرتے کہ بھائی یہ نئے laws آنے والے ہیں اور اس کی اوپر meltdown ابھی ہم ابھی چرا شروع کرتے ہیں بڑی انٹریسٹنگ سی کہانی ہے کیونکہ آپ کو پتائیے اس دیش میں کبھی بھی کوئی اچھی چیز کرو بری چیز کرو جو مرضی کرو meltdown تو ہر جگہ ہوتا ہی ہے جو leftist liberandu gang ہے اس کو تو چاہیے کہ بھائی جو بھی legal system ہے وہ ان کی طرح چلے تاکہ وہ اپنا راہ چلاتے رہے اور ہمارے جیسے لوگ جو اس system کو change دیکھنا چاہتے ہیں وہ ہماری کیا قدر ہے ہم تو ایک ایسی average citizen ہیں جس کا ایک vote ہے ہماری کیا قدر ہے but in any case تھوڑا سا جنہاں دیکھیں criticism بھی کیا ہو رہا ہے کس level پہ ہو رہا ہے اور ان چیزوں کے اندر اس laws کے اندر کیا کیا چیزیں آئی ہیں سب سے پہلے تو دیکھیں criticism کیا ہو رہا ہے کہ صاحب یہ laws کا نام ٹھیک نہیں ہے یہ نا یہ ہندی میں ہے اس کا نام تو اس کا نام لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے this is a criticism that has come from somebody ٹھیک ہے اب میں نام تو دینا نہیں چاہتا کل ورسوں میں ایک دو articles بھی لکھے گئے اس کے اوپر کہ بھئی یہ بہت draconian ہیں یہ یہ ہیں یہ وہ ہیں اچھا جی ٹھیک ہے آپ کو ایک دن پہلے یاد آیا کہ صاحب یہ laws آنے والے ہیں تو آپ نے ابھی اٹھ کے article لکھ دیا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آپ لکھیئے کوئی issue نہیں ہے اس کے بعد ایک سب سے زیادہ جو بڑا criticism آتا ہے کہ بھئی جب یہ laws پاس ہوئے تھے ایک سو پچاس ایک سو پچاس ایمپیز بھار ہو گئے تھے پارلیمنٹ پہ ان کو جبڑتی بھار بھیج دیا گیا تھا کہ بھائی یہ جو laws illegal ہیں اس چکر یہ بھی سنا ہے ہم نے اب دیکھیں ایار وہ ایک سو پچاس ایمپیز اگر کچھ الٹے کام کریں گے پارلیمنٹ کے ادھر تو پارلیمنٹ کے rules ان کے اپر اپلائے ہوں گے that is very very simple آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا ایسے الٹے کام آپ کو دھرنا پردرشن نہیں کرنا چاہیے تھا اب یہ چیز بھی مطلب ڈیبیٹ میں بھی بٹھانا ہے ان کو لیکن ان کی بکواس بھی سننی ہے لیکن یہ بھی کرنا تو یہ تو چٹ بھی میری پڑ بھی میری والا سسٹم ہے but that is one of the biggest meltdowns which is coming نہیں جی پولیس کو بہت بڑے rights مل جائیں گے لوگوں کو harris کرنے کے لیے and this and that and everything دیکھیں آپ اب کم ہے کیا I mean I am not blaming any police and this and that but ہم کو پتا ہی ہے کہ incidents ہوتے ہیں تو کئی نہ کئی کسی improvement کی طرف تو ہم کو جانا ہی پڑے گا you may call this law draconian آپ کو ایک particular section نہ پسند آیا ہو ایک particular section پسند آیا ہو آپ کو لگتا ہو کہ نہیں یہ چیز چینج ہونی چیئے damn good there is no problem کریے اس کے اندر اس کے بارے میں بات کریے اس کے بارے میں petitions فائل کریے اس کے بارے میں there is a process to do all that stuff please do it but just because ایک چیز نہیں پسند آئی پورا law جتنے بھی law improvements ہیں وہ سارے out کر دیجئے وہ تو جرا میرے ٹھیک نہیں دیکھتا یہ دیکھیں بڑا historic سا دن ہے representation کی بہت زیادہ کمی ہے یہ چیز ہم کو پتا ہی ہے اور اس کے اندر جو basic چیزیں آ رہی ہیں کساب timeline has been added which is the most important thing کہ یہ جو تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ جو چیزیں چلتی ہیں یہ نہیں ہو سکتی آگے and that is one of the biggest things criminal cases کے اندر the judgment needs to be given within the fixed time کیونکہ 45 days کے اندر جو trial complete ہونا ہے اور 60 دن کے اندر judgment دے نہیں ہے اب دیکھیں یہ چھوٹے cases ہوتے ہیں چیک باؤنس کر دیا کسی کا تھوڑے پیسے چرا لیے سارا evidence ہے سب کچھ ہے UPI fraud for that matter سب کچھ ہے digital trail is available but وہ چلتا ہے وہ relief وہ bail مانگ لے گا وہ یہ کر لے گا وہ یہ کر لے گا وہ ایک clause دون لے گا this is stuff which is open and shut ٹھیک ہے آپ کے سامنے evidence ہے آپ اس کو دیکھو اس کے بارے میں judgment سنا اور ختم کرو کہا نہیں but جب تک یہ timeline نہیں set ہوگی تب تک یہ judgments آئیں گی نہیں and that is one of the biggest advantages of this particular this thing دیکھیں کچھ sections کے اندر کچھ نہ کچھ گر بڑ ہو سکتی ہے and if I go through it myself I will probably find 50 other mistakes absolutely find but جو میرا main clause ہے کہ بھائی timed justice is the most critical that is amazing that is something that needs to be done جو ہماری country میں بالکل نہیں ہوتا ہے کوئی بھی ایک آپ چیز دیکھ لیجے جہاں پر time پہ کوئی judgment دیا ہو یا time پہ کچھ چیز ختم ہوئی ہو terrorism کی cases چلتے رہتے ہیں 15-15 سال 20-20 سال چارٹ شیٹس فائل نہیں ہوتی یہ نہیں ہوتا یہاں پہ تو گورنمنٹ کی بھی problem ہے ابھی وہ عمرت پال سنگھ بیٹھا ہے جیل کے اندر اس کی چارٹ شیٹ فائل کرو اس کو ڈالو کوٹ کے سامنے بوٹی من روہ بلڑی پرنشمنٹ and out he goes ختم کہانی why keep on delaying this nonsense for this thing so کہیں نہ کہیں اس کی اوپر گورنمنٹ کی پر pressure آئے گا گورنمنٹ ایجنسی کی پر pressure آئے گا کیساب آپ نے آپ نے کسی کو arrest کرا ہے اب اس کی چارٹ شیٹ فائل کریے اس کا سارا evidence نکالیے get the damn thing going and then move forward and close the case نہیں تو یہ تو چلتا رہے گا organized crimes terrorism کا کیوں definition نہیں تھی ہمارے پیشلے log system کے اندر firstly now they've come out with a definition which is the most important thing کہیں نہ کہیں اس کے بعد sedition کو replace کر کے treason بولا ہے اب آپ کو پتہ ہی یہ دش میں کیا کیا ہوتا ہے ہمارے anti-national activities تو مطلب ایسا ہے it's become so cool to do it تو یہ چیزوں کیوں پر کہیں نہ کہیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا and this is what this is what the whole thing is now there are offenses against women offenses against children چیزیں ہوتی رہتی ہیں یہاں پر with no consequence that thing needs to be brought into control and وہ criminal laws کے اندر رہیں گے criminal laws کے اندر رہیں گے 15 دن کے اندر case قتم ہوگا 60 دن کے اندر judgment ہوگی and the guy will be behind bars اب دیکھیں وہ سات سال سے جیل میں سڑھ رہا ہے کیا ملتا ہے اس سے آپ I mean he's finished this thing but اس کا case ہی نہیں آرہا تو بیٹھے میں ہیں وہاں پر poor chap he's sitting there اب دیکھیں کسی نے کوئی چیز کری ہے fair enough he's made a mistake he's paid the price but اس کا case ختم کر اور آگے چلو one of the biggest things electronic communication کی اوپر جو جو ابھی یہ fake news law آرہا ہے that will be part of this thing it is very important that we try and control this nonsense otherwise آپ دیکھیں کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ کوئی بھی آکے کچھ بھی narrative چلاتا ہے کچھ بھی جوٹ بول دیتا ہے کچھ بھی یہ کر دیتا ہے کھٹا کھٹ چکا کھٹ یہ وہ anything comes out anything is said and there are no consequences so اگر ہم کو اسی طرح چلنا ہے تو ٹھیک ہے پیچھے والے آپ جو یہ تینوں laws کو scrap کری یہ پیچھے والے میں چلتے ہیں there is no issues نیا چیز کچھ آیا ہے اس کے اندر ڈیڑھ سو غلطیاں ہوں گی اس کو صدھانے کی کام کرنے کی بجائے اگر آپ یہ کیسے آیا یہ کیوں آیا یہ draconian ہے یہ یہ ہے یہ وہ ہے یہ arguments دیں گے تو this is not a constructive debate اور یہی چیز جو parliament کے اندر بھی ہوتی ہے یہی ہوتا ہے nobody wants to do a constructive debate at all one of the biggest things دیکھئے جو جو آیا ہے ابھی کوئی police کسی کو arrest کر کے لے جاتی ہے کئی باری تو ان کے family members کو نہیں پتا چلتا کہ بھائی یہ police لے گی یہ بندے کو for some reason the guy has been taken nobody knows now with this law at least that guy will be able to inform his family members کہ یہ چیز ہوا ہے this is what has happened and یہ میرے ساتھ آپ please help کرو پہلے یہ نہیں ہوتا تھا until unless the family realized you could not even do this so single phone call which is there now that is a very good improvement for the first time murder on the grounds of race caste of community has been put in what all is happening lynching this that and everything this needs to be put in if minority community can lynching it becomes big case but now the can have won cut this is how the game is this is a very good improvement after zero FIR provision I'm not a lawyer I will try and get a lawyer to actually discuss this but as a citizen zero FIR is most important thing jurisdiction is so you have know what police station is there so you to go to to this is 90% of the issues that are there so many things are there کوئی لوگ رپورٹ ہی نہیں کرتا بھی کس بولتے ہیں کون پڑے گا اس چکر کے اندر this is how the problem is now you don't need to actually go to jurisdiction you can actually find an online FIR آپ اپنی complaint online ڈال سکتے ہیں کہ یہ چیز میرے ساتھ ہوئی ہے اس کیو پر investigate کریے جیسے میں نے آپ کو بتایا دیکھی یہ terrorism کی کوئی definition ہی نہیں تھی ہے ہمارے پاس what exactly is terrorism بھائی it's state sponsored terrorism non state sponsored terrorism کیا ہے there was no definition now for the first time they've actually defined what is terrorism اور اس کے اوپر ابھی جو بھی چیزیں جو آگے punishments ہیں اور وہ سب چیزیں کری ہیں اب دیکھئے ہمارا system بھی ایسا ہی ہے supreme court کے اندر ایک case file ہو گیا پی آئیل file ہوگا کہ نئی 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 جی یہ وہ this that نہیں نہیں implement کر سکتے ہم لوگ یہ وہ یہ بھی ہوتا ہے دیکھئے یہ تو اب ایسا ہے supreme court بھی بیٹھیں گے اب وہ بھی سن لیں گے ٹھیک ہے now one of the things نہیں جی اس کو stay کر دیجئے ٹھیک ہے تو یہ یاد آپ کو December سے یہ ہوئے تھے آپ کو ابھی ابھی سامن میں آیا یہ چیز file کرنی ہے I just don't understand you know so one of the things that needs to be looked at دیکھئے جو okay I'll tell you جو 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 چیف جسٹس نے ایک چیز بولی ٹھیک ہے now چیف جسٹس نے بولی کہ this is india is changing انہوں نے خود نے یہ چیز بولی ہے کہ this is a clear indication اور یہ انہوں نے statement دیا تھا April 20th کو کہ this is a clear indication that india is changing but اب پتہ نہیں اس کا بھی کوئی PILG لگے گا وہ بھی entertain ہوگا اس کیوپر کیونکہ انہوں نے بڑا clearly بولا ہے and I would like to quote him here he says I think the enactment of these three criminal laws by the parliament is a clear indicator that india is changing india is on the move and we do need new legal instruments to deal with current challenges that we envisage the future of our society these laws signify a watershed movement for our society because no law affects the day to day conduct of our society like the criminal law اور انہوں نے یہ بھی بولا کہ india is set for a significant overall of our criminal justice system with the upcoming implementations of these three laws تو کہیں نہ کہیں ان کی طرف سے support ہے but now game کس طرف آگے جاتی ہے کس طرف جاتا ہے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے this is something that we will have to actually go forward and see but آپ دیکھئے جو meltdown ہے leftist Librandu گیا اور جو آپ کو بھی پتہ یہ نا جو آج کل balancing کرتے ہیں balancing act کرتے ہیں پہلے جو right wing ہونے کی کوشش کرتے تھے اور اپنے آپ کو دکھاتے تھے آج وہ تھوڑی balancing act کر رہے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ہوا دوسری طرف بھی بھی سکتی ہے وہ تو ابھی ان کی ہوایاں بدل چکی ہیں میں کسی کا show دیکھ رہا تھا میں بولنا نہیں چاہتا وہ تو draconian 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 اور یہ بھائی ایک ڈیڑھ مہینے پہلے سوری دو تین مہینے پہلے جس سے پہلے election سے پہلے موڈی 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 کرتا تھا this is the situation in our country and میرے احساب سے i welcome these laws coming into the country having said that اگر اس کے اندر کوئی issues ہیں کئی نہ کئی کچھ problems ہیں ان کو resolve کرنا بھی بہت ضروری ہے تو اگلے دو تین مہینے obviously there will be problems کچھ نہ کچھ نکلے گا something will be wrong somewhere something will be چیز ہمارے اندر missing ہے کیونکہ ہم ہر چیز کا بکھیڑا اور رائتہ پھلانے میں champion ہو گئے i hope we actually deal with these things maturely and i hope ڈیش میں جو نئے laws ہیں گاڑی چلاتے ہوئے پولیس والے سے جگڑا رہتا ہے پولیس والے بھی یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں سب جگہ سے problem ہے if there is issues if these issues day to day life can get resolved they can get better and we as citizens can lead a ویڈیو جگہ let's see how this thing goes from jai bharat